اسلام علیکم نیکس جو ہم نے کوئشن کرنا ہے وہ کوئشن نمبر 4 ہے سمپلیفائی ہم نے کرنا ہے 216 کی پاور ری 2x3 25 کی پاور ری 1x2 اسی طرح نیچے ری 0.04 کی پاور مائنس 3x2 پر سکیر روٹ ہے تو اس کو ہم سب سے پہلے کہاں لکھیں گے پیج پہ پیج پہ ہم نے لکھ لیا اب اس کے ہم فیکٹرز بناتے ہیں جہاں جہاں فیکٹر بن رہے 216 کے فیکٹرز نکالیں گے تو وہ 6 کا کیوں گواتا ہے یہ کلپ لٹر پر بھی آپ کر سکتے ہیں ویسے بھی آپ کو یاد آنے چاہیے 25 کے بنائیں گے تو 5 پاور 2 اور باہر باہر 2 نیچے جو ہے وہ ہمارے پاس 0.04 اور اس پاور باہر کے آرہی ہے ہمارے پاس مائنس 3x2 اب ہم پاور ختم کریں گے پاور ختم کرتے ہیں نیچے وانا آ جائتے ہیں دو ڈیجٹ ہیں تو دو 0 آ جائیں گے اب اس کے بعد کٹنگ اوری کٹنگ کیا اوری اوپر 4 وانزار اور نیچے 4 ٹیبل بھی آنے چاہیے آپ کو تو اوپر اب ہمارے پاس 3 سے 3 کٹ جائے گا 2 سے 2 کٹ جائے گا باقی کیا بچا 6 کا سکیر اوپر بچ گیا 6 کا سکیر ملٹی پلیزر 5 پاور باننا ہے تو 5 آ گیا نیچے اپس آل کر لیتے ہیں کیا بچ گیا ہمارے پاس مائنس 3x2 پاہر ویسے آ گیا اندر اوپر باننا آئے گا نیچے 25 ہے تو 5 کی پاور 2 ہو جائے گا 5 کیا آجے گا 2 اوپر والا اسیٹز آ گیا 6 کا سکیر ملٹی پلے 5 اور نیچے والا کیا ہوگا ہمارے پاس اب اس کو سولڈ کریں گا مائنس 3x2 کو نیچے ملٹی پلے کر دیں گے مائنس 3x2 کو نیچے گا کریں گے ملٹی پلے تو ویسے آ گیا 5 پاور 2 کو تو 2 سے 2 کٹ گیا باقی کیا آ گیا ہمارے پاس اوپر 6 کا سکیر ملٹی پلے 5 اسیٹز آ جائے گا نیچے آگے ہمارے پاس 1 نوور 5 پاور مائنس 3 اب ہم نے پاور پلس کر لی ہے تو اوپر ایزیٹیز آجے گا ہمارے پاس 6 کا سکویر ملٹی پلائے 5 تو وہ ہم نے ایزیٹیز لکھ دی ہے اس کو آگے یہ دیکھ لیں کہ بیسے لکھ لی ہے نیچے کے آگے 5 پاور 3 اوپر جا کے پلس ہو جائے گا ملوانو اوور تھا اولٹ کیا ریسیبروکل لے ہیں تو وہ ہمارے پاس پاور پوزٹی ہو جائے گا اوپر 6 کا سکویر ملٹی پلائے 5 نیچے ایزیٹیز آگے 5 و 3 کو بریک کر دی ہے 5 علیہ دا اور 5 کا سکویر علیہ دا اب یہ دیکھ لیں 5 سے 5 کاٹ سکتا تھا وہ ہم نے کاٹ دیا باقی کہہ رہاگ ہے ہمارے پاس اوپر 6 کا سکویر اور نیچے ہمارے پاس کہہ رہاگیا 5 کا سکویر نیچے کہہ رہاگ ہے ہمارے پاس 5 کا سکویر تو اب وہ بھی ہم نے کاٹ دیا تو یہ کاٹ جائے گا ہمارے پاس آنسر کیا آجے گا 6 over 5 آنسر کیا آگے 6 over 5 اس طریقے سے آپ لوگوں نے solve کرنا تھا hope کہ آپ کو یہ طریقہ سمجھا گیا ہوگا thank you and Allah حافظ